السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ ایک درود نجات وعباء درود نجات وعباء سیکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آج کل ہر جگہ پہ یہ کورونا وغیرہ یہ پھیلا ہوا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے اسی طرح اس طرح کہ ہم اعمال سیکھنے کی کوشش کریں اور اس طرح کے وظائف سیکھنے کی کوشش کریں کہ علاج کے ساتھ ساتھ اس طرح کی دعائیں وظائف اور اعمال یہ بھی ہم کرتے رہیں امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی وبائیں اور اس طرح کی امراض ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے اور درود پاک سے الحمدللہ اس سے بڑھ کر اور کوئی اس طرح کا وظیفہ ہوتا نہیں ہے کہ جاکہ جو درود سے بھی مد مقابل ہو یا درود سے بھی بڑھ چڑھ کر ہو بلکہ درود سب چیز سے تمام کے تمام اوراد اور وظائف سے درود پاک جو ہے وہ سب سے بڑھ چڑھ کر ہے ایک تو استغفار اور دوسرا درود پاک ان کو اگر کسرت سے انشاءاللہ پڑھا جائے امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے امراض اور اس طرح کے وبائے سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرما دیتے ہیں فرمایا گیا کہ اس درود شریف کو کسرت سے پڑھا جائے تو موزی مرض سے بچا رہے گا انشاءاللہ سب مل کر سوہ لاکھ درود پڑھا جائے تو پورا گاؤں و با سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اگر سب مل کر جتنے بھی گاؤں والے ہیں جتنے بھی گھر کے افراد ہیں وہ سب مل کر اگر پڑھیں تو سوہ لاکھ کے عدد تک اس درود پاک کو اگر پڑھا جائے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صرف گھر نہیں بلکہ پورا گاؤں پورا محلہ اللہ تبارک و تعالی وبا سے محفوظ فرمائیں گے درود پاک شروع کرنے سے پہلے نیچے دیئے گیا وارڈ ساب کے نمبر آپ کے سامنے شو کیا جا رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے وارڈ ساب کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس درود پاک اور ساتھ ساتھ درود شریف کا انشاءاللہ ترجمہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہم مصلی علی سیدنا محمد اللہم مصلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بعدد کل دائن ودواء بعدد کل دائن ودواء ایک دفعہ مختصر انداز میں دوبارہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے اللہم مصلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بعدد کل دائن ودواء ودواء وقف بھی کر سکتے ہیں اور اگر وقف نہ کیا جائے تو پڑھا جائے گا ودواء وبعدد کل علت وزیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب درود بھیج جو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں صلی علی تو اس کا اصل معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج یا رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سردار کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بے مطابق تمام بیماریوں کی دوا کے تمام بیماریوں کے دوا کے اور تمام علت و شفا کی تعداد کے مطابق درود بھیج یا رحمت نازل فرما کس پر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ جائے اور نیچے دیئے گئے وڈس اپ کے نمبر آپ کے سامنے شوک یہ جا رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن پرانشری پڑھانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے وڈس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئندہ ویڈیو کے لئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ